بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ٹوپک آپ لوگ کا ہے ڈرائی سیل ڈرائی سیل جیسے نام سے واضح ہے اس میں آپ کے پاس جو الیکٹر لائٹ ہوگا وہ ڈرائی ہوگا مطلب کہ وہ آپ کے پاس سولیڈ فارم میں ہوگا یہاں پہ ڈرائی سیل سکویس لے گیتے ہیں کہ ان کا جو الیکٹر لائٹ ہوتا ہے وہ ایسے سولیڈ میں ایبزورب ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فیسٹ پوم اختیار کر لیتا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی اس میں موجود ہوتا ہے بہت کم مویسٹر اس میں موجود ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو ڈرائی سیل کہتے ہیں ڈرائی سیل بنانی یا اس کا پلس فوائنٹ کیا ہے تو ڈرائی سیل جیسے آپ نے بھی پڑھا کہ اس میں جو الیکٹر لائٹ ہوتا ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈرائی سیل کے فائدے یہ ہے کہ ان کو آپ کسی بھی اورینٹیشن میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کے پاس یہ بہہ گانی حراب نہیں ہوگا اور آپ اس کو کسی بھی اورینٹیشن کسی بھی ڈرائیشن میں آپ اس کو رکھ کے یوز کر سکتے ہو ایسے رکھ کے یوز کر سکتے ہو کسی بھی پوم میں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ فوٹیبل ڈوائسز کے لیے ڈرائی سیل جو ہے یہ ایک بیٹر آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈرائی سیل کو ہم پرائمری سیل بھی کہتے ہیں لیکلینچی سیل بھی کہتے ہیں اٹھیک ہے یا لیکلینچی بیٹری بھی کہتے ہیں اس کو پرائمری سیل کو اس لیے کہتے ہیں پرائمری سیل وہ ہوتے ہیں جو ایک د ب backer validate ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ سے recharge نہیں کرائی جا سکے ایک د بlimited Copper деسٹرار جا جے آپ کے پاس پھر آپ نے اس کو dispose کرنا گیا گرا دینا ہے ٹھیک ہے درائی سیل آپ کے پاس پرائمری سیل کہلاتے ہیں لکلینچی بیٹریز کہلاتے ہیں ڈرائی سل کہلاتے ہیں پھر ان کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی کیسے بنا آپ کے پاس تو سب سے پہلے آپ نے یاد دکنا ہے جو آپ کے پاس ڈرائی سل ہے یہ فوری فرس ٹائم ایٹین سکسٹی سیکس میں کارل گیزنر نامی ایک جرمن سائنٹس تھے انہوں نے ڈیزائن کیا تھا ٹھیک ہے جو ڈرائی سلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ چونکہ بہت بڑا تھا فورٹیبل نہیں تھا آپ اس کو اٹھاوا غیرہ نہیں سکتے تو اس وجہ سے ان کو یہ جو جو موڈرن فارم ہے جو فورٹیبل فارم ہے اس میں کنورٹ کیا جورج لکلینچی نے ایٹین سیونٹی ایٹ ایٹین سیونٹی ایٹ میں آپ کے پاس جورج لکلینچی نے اس کو ایک فورٹیبل فارم میں کنورٹ کیا جو آج کل آپ لوگ یہ ڈرائی سلز دیکھتے ہو دیار بائی یہ سکیزو ایک جرمن سائنٹس ہے یہ سکیزو اس کا نام ہے ایٹین ایٹی سیونٹ میں انہوں نے جو ابھی آج کل آپ یوز کرتے ہو یہ کابن والا گریفائٹ اور یہ جو زنگ والا آپ کے پاس ڈرائی سل ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یہ سکیزو جیپنیز سائنٹس ہے انہوں نے ایٹین ایٹی سیونٹ میں ڈیزائن کری ہے اب اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے کیسے کام کرتا ہے تو وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے ڈرائی سل کو ڈرائی سل کیوں کہتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا جو ڈرائی پارم میں ہوتا ہے ان میں بہت ہی دوڑا پانی ہوتا ہے اور وہ سولیڈ پارم میں ہوتا ہے اس کا آپ کسی بھی اورینٹیشن میں یوز کر سکتے ہو پھر کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اس کی تو سب سے پہلے آپ نے یاد اکنا ہے کہ ڈرائی سل میں آپ کے پاس ایک میٹل کنٹینر ہوتا ہے یہاں پہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پرپل کلر میں یہ جو آپ کے پاس شیٹ کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس ہے زنگ کنٹینر یہ آپ کے پاس میٹالک کنٹینر ہوتا ہے جو کہ زنگ سے بنا ہوتا ہے زنگ آپ کے پاس ایک میٹل ہے اس لیے آپ یہ میٹالک کنٹینر بیوارڈ یوز کیا گیا ہے تو آپ کے پاس یہ جو کنٹینر ہے یہ ڈرائی سل کا یہ آپ کے پاس زنگ سے بنا ہوا ہے دوسرا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تو زنگ کیسنگ یہ جو زنگ کیسنگ ہوتی ہے یہ جو آپ کے پاس یہ کنٹینر ہوتا ہے یہ پہلے آپ نے رکھنا ہے کہ یہ اینوڈ جہاں پر بھییو کرتا ہے اینوڈ ٹھیک ہے اینوڈ کی طرح بھییو کرتا ہے اور یہ زنگ کیسنگ جو ہے یہ آپ کے پاس دورنگ پروسسنگ یا دورنگ یوز آف ٹرائز سے لیے آپ کے پاس کنزیوم ہو جاتی ہے حتم ہو جاتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے کیمیکلیشن میں یہاں ہوتا ہے اگرپائیٹ رییکشن آس پلیسٹ این در سنٹر آس پر کنٹینر یہ جو بلیک ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو بلیک ساں شیٹ کیا گیا ہے یہ آپ کے پاس ہے گریپائٹ گریپائٹ کے بارے میں آپ کے پارے میں جب جسم کے بارے میںnan咖و پر تKeep پارے میں schleفت ہے گریپائٹ کے بارے میں جس معلوم صلی اللیےudi کوئی تھیں ایچ کاربئے بارے میں جبوں نے حرون کی رکھنا یہ ہے انداز کا باننیاں مصلد ہے ان badass گلاوی کے آخری کیفت ہے ہے رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ گریپائٹ جو آپ کے پاس ہے وہ ایک کنڈکٹر تھا آپ کے پاس تو یہاں پہ گریپائٹ جو راد ہے وہ اس儿 فیر و کیتور ایسر فیر و کیسی لیٹ ہے اس کتور ٹک ہے پھر آپ کہیں کہ یہ گریپائٹ راد اس کے ساتھ میں ملتا ہے یہ کنٹینر ہے زنگ کا یہ کس سے بنا ہو ہے فیرکٹولائٹ کیا ہے دیکھیں بھی آپ کے پاس یہ ہے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو زنگ کنٹینر ہوتا ہے اس کے بلکل ساتھ میں ٹک ہے اس اس کے بلکل مطلب کہ اس کے بلکل آہ جب یہ زنگ پیسٹ پیسٹ بنایا ہوا ہے یہ کس کا ہوتا ہے یہ منگانیز ٹائکسائیڈ اور ایمونیم کلورائیڈ پلس کاربن یہ ان کو مکس کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کو یہ جو حالی جگہ ہے گریپائی ٹراد اور زنگ کیس کے دنمیان ٹھیک ہے اس میں اس کو ڈالا ہوتا ہے پسٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ہوتا ہے زنگ کیس ہوتا ہے زنگ کیس کے نیچے پہ آپ کے پاس انچ فورس سیل کا ایک لیر ہوتا ہے اور پھر انچ فورس سیل زنگ کیس اور یہ گریپائی ٹراد کے درمیان جو جگہ ہوتا ہے جو سپیس ہوتا ہے اس کو پلک کیا ہوتا ہے منگانیز ٹائکسائیڈ اور انچ فورس سیل کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو یہاں پہ الیکٹرولائٹ کی طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو زنگ ہے اور یہ گریپائیٹ ہے یہ آپ کے پاس الیکٹرولائٹ ہیں یہ جو اندر پہ انچ فورس سیل اور منگانیز ٹائکسائیڈ اور کاربن ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے پھر یہ یہاں پہ جو آپ کے پاس جو بلیک سا پیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے الیکٹرولائٹ ٹھیک ہے جو میکسچر ہوتا ہے یہ جو منگانیز ٹائکسائیڈ کاربن اور انچ فورس سیل کا ہے یہ پیسٹ پوم میں ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو زنگ ہے اس کو پھر کور کیا ہوتا ہے ویکس سے ویکس جانتے ہو موم کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ایک ارگینک میٹیریل ہے جو کہ پیٹرولیم سے بھی حاصل ہوتا ہے ہانی بیز بھی یہ پروڈیوز کرتے ہیں بہت سارے آپ کے پاس ہے تو ویکس جس کو ہم کہتے ہیں موم ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ ان کو لائن کیا ہے کیا ہوتا ہے اب ویکس کیا ہے تو ویکس آپ کے پاس ایک ارگینک میٹیریل ہے اور وہ وائٹر فوڈک ہوتا ہے واتھر فوڈک ہے جس کو ہم ہائیڈرو فوڈک بھی کہتے ہیں وائٹر فوبک اس چیز کو کہتے ہیں جو پانی سے ڈر رہا ہوتا ہے جو پانی کو ریپیل کر رہا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا نا وہ چکنے گڑوں پر آپ پانی ڈالتے ہو تو وہ اس پر ٹکتانی گر جاتا ہے اس میں سے تو اسی طرح سے جو آپ کے پاس ویکس ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ وارٹر فوبک ہوتا ہے آپ کے پاس ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے اس سے آپ کے پاس یہ جو زنگ جو آپ کے پاس یہ ڈرائی سل ہے اس کو کیا بنایا جاتا ہے وارٹر پروپ بنایا جاتا ہے اس کو پھر پانی سے ہترہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر دی وولٹیج پریڈیوز بائی ڈرائی سل جو آپ کے پاس ڈرائی سل پریڈیوز کرتا ہے وولٹیج تو وہ 1.25 سے 1.5 وولٹ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے 1.25 سے 1.5 وولٹ تک آپ کے پاس ڈرائی سل جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹری مطلب جو چارج ہے الیکٹرسٹی ہے وہ پریڈیوز کر سکتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک بات بتائی گئی ہے کیمیکل ریکشن ہوں گے تو الیکٹرسٹی جنریٹ ہوگی دیٹ مینز کہ ڈرائی سل آلسو ایکٹ آن ڈی بیسک پرینسپل اپ گیلوانک سل ڈرائی سل بھی آپ کے پاس گیلوانک سل کے ہی پرینسپل پہ کام کر رہا ہے یہاں پہ بھی الیکٹرکیمیکل ریکشنز ہوں گے ریڈاکس ریکشنز ہوں گے اور ان سے آپ کے پاس الیکٹرسٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر کون کونسی ریکشن آپ کے پاس یہ ڈرائی سل کے اندر ہو رہے ہوتے تو وہ سب آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ جتنی بھی الیکٹرکیمیکل سلز ہوتے ہیں ان میں جو ریکشنز ہوتے ہیں وہ بیسکلی کونسی ریکشنز ہوتے ہیں اکسیڈیشن ریڈکشن ریکشنز ٹھیک ہے تو یہاں بھی بھی آپ کے پاس سیم ریکشن ہوگا اور جس سے آپ کے پاس الیکٹرسٹی جنریٹ ہوگی تو یہ بیسکل پرینسپل بتایا گیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب ریکشن کون کونسی ہے تو اینوڈ پر کونسا ریکشن ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ اینوڈ کونسا ہے آپ کے پاس جو زنگ کیسے وہ اینوڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جو باہر والا ہے زنگ کیسے یہ آپ کے پاس کیا ہے اینوڈ ہے ٹھیک ہے پھر اب دیکھیں تو جو زنگ کیس ہے آپ کے پاس وہ انوڈ ہے اب زنگ ایکٹس ایز انوڈ ان دی سیل زنگ اکسیڈائز بائی لوسنگ دی ٹو الیکٹران آپ کے پاس جو زنگ ہے انوڈ ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹو الیکٹران لوس کر لیتا ہے اکسیڈائز بائی لوس اف الیکٹران ٹھیک ہے ٹو الیکٹران وہ لوس کرتا ہے آپ کے پاس زنگ سے بن جاتا ہے زنگ پلس ٹو اور پلس ٹو الیکٹران ٹھیک ہے اس طرح سے جو ایمونیم ہوتا ہے ایمونیم کلورائیڈ وہ آئونائز ہو جاتا ہے ایمونیم پلس آئین اور سیل مائنس آئین آپ کے پاس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایمونیم اور سیل آئین بنے ہیں یہ سیل جا کے زیڈین اور ٹو کے ساتھ تریک کرے گا یہ ہم ابھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس یہ تو آئونائزیشن بھی ہو گئی آپ کے پاس اور جو اینورڈ ہے اس پر رییکشن بھی آپ کے پاس ہو گیا کیونکہ زنگ کنورٹ ہوا زیڈین پلس ٹو آئین میں اور دو الیکٹران آپ کو دے دیئے ہیں ایمونیم جو ہے ایمونیم کلورائیڈ ہوا ایونائز ہوا ایمونیم اور سیل مائنس میں آپ کے طور پر کونسائیشن ہوتا ہے کے طور پر آپ کے پاس انیچ پور پلس اور جو منگانیز ڈائیکسائیڈ ہے وہ رییکشن کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ جو ٹو الیکٹران یہاں پر لوس ہوتے وہ یہاں پر گین ہواتے ہیں یہ ہم نے پرانیم پڑھایا ہے کیا ہوتا ہے ریڈکشن ہوتا ہے تو دیکھیں ایمونو ٹو پلس انیچ پور پلس یہ جو آپ کے پاس سیاں بھی بنا ہے میں ایمونو ٹو جو آپ کے پاس ہم نے ایک پیسٹ میں ڈالا ہوا تھا وہ اور یہ ایمونو ٹو پلس یہ وہ دو اٹھان گین کرتے ہیں پھر آپ کے پاس بن جاتا ہے انیش تری بن جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں اس پر پلس چارچھ ہے نا تو یہ Rak句وں پک جیسے آپ نے انیش فور کے سٹرکچر میں پڑھاتا تو اس میں انیش تری تھا اور اس کے ساتھ ایک اچ پلس آکے اٹیج ہو گیا تھا جس کو اچ پلس یہاں سے واپس ریلیز ہو جاتا ہے اب یہ اچ پلس یہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے تو ایک الیکٹران ایک اچ پلس لے لے گا دوسرا اچ پلس لے لے گا آپ کے پاس 2 اچ ہائیڈروجن بن جائیں گے جیسے اچ پلس اگر الیکٹران واپس لے لے تو کیا بن جائے گا اچ بن جائے گا نا تو اچ تو اکرے نہیں رہ سکتا تو وہ 2 اچ آپ کے پاس کمبائن ہوں کے اچ ٹو بنا لیں گے تو اچ ٹو اور پھر یہاں سے جو منگنیز ڈائیکسائیڈ ہے یہ بھی آئینائیز ہو جاتا ہے منگنیز اور اور ٹو پلس میں پھر اور ٹو آپ کے پاس ٹو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک الیکٹران جو ہے وہ وارٹر اپنے ساتھ یہ اچ ٹو اپنے ساتھ لے لیتا ہے اس کے ساتھ پہ کہتا ہے وارٹر بنا لیتا ہے ٹھیک ہے پھر جو باقی ایکسیجن ہے وہ اور منگنیز کے جو ایمن آئین ہوتے وہ کمبائن ہو کے ایمن ٹو او تری بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ رہ گیا تھا وہ کیا تھا انشتری تو ٹو انشتری آپ کے پاس رہ جاتا ہے ایمن ٹو او تری آپ کے پاس بن جاتا ہے منگنیز ٹرائیکسائیڈ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے وارٹر بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں منگانیز ڈا ایکسائیڈ ڈریکٹ ویڈ ایمونیوم پلس ٹو الیکٹران وہ گین کر لیتے ہیں جس سے آپ کے پاس بنتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو مین ایلکٹرائٹ انوال وہ رہے نا جو ریکشن میں تو وہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہاں پہ اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ریڈکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہ یہ جو یہاں پہ چیزیں بن جاتے ہیں تو وہ پھر آپ اس میں ریک کر کے آپ کے پاس کیا بناتے ہیں ایمین ٹو اور ٹری بناتے ہیں اور انش تری بن جاتا ہے آپ کے پاس اور اس ٹو او یہ تین چیزیں آپ کے پاس ایز بائی پرڈک بن رہی ہے ٹھیک ہے اسم سے پانی نکلاتا ہے وہ یہی واٹر ہوتا ہے آپ کے پاس اسمانہ رے گئی تھای انچ لیوریڈ کو به کا واپک چلائی سے کرتا ہے یہاں پہ سامٹی اسم کیپ کو گزار مجھ describe زنگ جو ہے جس سے وہ کیس بنا ہوا ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور زنگ کلورائیڈ بنا رہا ہے اسی وجہ سے آپ کے پاس یہ جو اینوڈ ہے یہ آپ کے پاس سیکشن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے اب یوز ہوتے ہوتے یہ ایک دن ایسا آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پھر آگے یہ سیل جو ہے یہ پھر پنکشنل نہیں رہتا اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دسچارج ہو گیا ہے پھر اس کو ہم پینگ دیتے ہیں نکال کے درائی سل کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو درائی سل جتنے بھی پورٹیبل ڈیوائس ہوتے ہیں اس میں یوز ہوتا ہے آپ کے پاس جیسے کہ آپ کے پاس تورچز ہے آپ کی ریس ٹارچ ہے آپ کا ورک لوگ ہے اس طرح سے بہت سارے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ درائی سل کے بہت سارے آپ کے پاس موجود ہیں ڈیپرنٹ فارم موجود ہیں ڈیپرنٹ سائز ٹھیک ہے جیسے کہ بڑے سے بڑے ٹارچ میں آپ کے پاس درائی سل سے لے کے آپ کے جو ریس ٹارچ ہوتا ہے جو آپ کا کلکولیٹر ہوتا ہے اس میں جو چھوٹا سا سل لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ڈرائی سل ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بالکل آغاز میں بتایا کہ ڈرائی سل کو ڈرائی سل اس سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو الیکٹرلائٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈرائی پوم میں ہوتا ہے پیسٹ پوم میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ اس سل کو کسی بھی اورینٹیشن میں رکھ کے یوز کر سکتے ہو کسی بھی خالت میں رکھے کسی بھی ڈائریکشن میں رکھے آپ اس کو یوزر کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویڈاوٹ سپائلیج آپ کے پاس وہ بہے گا نہیں خراب نہیں ہوگا گرے گا نہیں آپ کے پاس اور وہ آپ یوزر کر سکتے ہو چونکہ بہت سارے جو لیکٹ سلز ہوتے ہیں نا جیسے کہ آپ نے گلوانک سل پڑھا یا آپ نے جو بیٹریز ہیں وہ آپ ایک خاص اورینٹیشن میں رکھ کے یوز کر سکتے ہو جیسے آپ دیکھو تو آپ یہ جو لیٹ کافی گروہ پی وہ جو کی کوئی رکھتے ہو اس پہ خاص تلزیس میں رکھا ہوتا ہے جیسے لیے کہ اس کو ایسے کر کے رکھ دیں مطلب اس طرح کر کے رکھ دیں آپ اس کو ٹھیک ہے بس ایسے ہی رکھتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے ایسے کر کے نہیں رکھ سکتے یا اس طرح آپ اس کو اُلٹا کر کے نہیں تھے پلس پوائنٹ جا Egypt Ee Tribe جو آپ کی کسی بھی لینڈیویمی لکھ سکتا ہوا اس یہی وجہ ہے کہ یہ پورٹیبل ڈیوائیس کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اور آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس مارکٹ میں اس کے بہت سارے اشکال بہت سائی ٹائپس موجود ہیں ٹھیک ہے ان کو پرائیمری سیل کی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تو پرائیمری سیل کو اس سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد آپ اس کو ڈسپورز کرتے ہو یہ ریچارجیبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ڈرائی سیل اسی طرح کہیں کچھ اور بھی پرائیمری سیلز ہوتے ہیں جیسے ڈرائی سیل کے علاوہ ایک اور پرائیمری سیل ہوتا ہے جس کو ہم الکلائن سیل کہتے ہیں جس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ انشپورز سیل کی جگہ ہم نے انہیں انشپوروئش ڈالا ہوتا ہے مطلب کہ ہم ایک بیس ڈالتے ہیں اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو الکلائن سیل کہتے ہیں تو یہ سب آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک آپ کے پاس انفرمیشن تھی جو آپ کو ڈرائی سیل کے بارے میں دی گئی تھی کہ ڈرائی سیل کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں کون کون سے ریکشن ان کے اندر ہوتے ہیں کہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کے اس ٹوپک پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ پہ تھی آج کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گی الیکٹرو کیمیکل انڈسٹریز ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ